پاک پوچ نے کرونا ڈیوٹی پر انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا اعلان کر دیا رقم کرونا متاثرین پر خرچ کی جائے گی آرمی میڈیکل کور کی استدادہ کار بڑھانے کے لیے ریزارف پوچ بھی طلب کر لی گئی ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتقار کہتے ہیں کرونا کے معاملے پر پاکستان کی سیول اور ملیٹری قیادت متحد ہے اگلے پندرہ دن نہایت اہم ہیں سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ذریعے بائرس سے نبٹا جا رہا ہے افواجی پاکستان نے بھارتی قیادت کے اشتیال انگیز بیانات کا سخت نوٹس لیا کنٹرول لائن پر جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا مقبوضہ کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے آسات کشمیر میں کورونا سے متعلق پیک نیوز پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی مقصد اپنے داقری معاملات سے دنیا کی توجہ ہٹانا تھا کرونا وائرس کے دوران افواج پاکستان نے انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا بھی فیصلہ کیا ہے تاکہ یہ رقم بھی کرونا وائرس کے خلاف لڑنے میں استعمال کی جا سکتا ہے پاکستان آرمی میڈیکل کور کی استعداد اس امرجنسی سیچویشن میں بڑھانے کے لیے آرمی میڈیکل کور کے تمام ریزروسٹس کو طلب کر لیا گیا ہے پاکستان میں سیول ملٹری قیادت مل کر اس وبا کے خلاف ایک جامع حکمت عملی سے آگے بڑھ رہی ہے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران حکومتی احکامات کے مطابق ٹریک ٹریس اور کوارنٹین سٹریٹیجی جس کو ٹی ٹی کیو سٹریٹیجی کہا جا رہا ہے یہی ہماری کووڈ نائنٹین کے خلاف ایفرٹ کو ڈرائیو کرے گی اس کا بنیادی مقصد کرونا وائرس کے پھیلاو کی نشاندہی پر صرف ہاتھ سپاٹ اور کلسٹرز کو فوکس کر کے ٹارگٹڈ لوگ ڈاؤن کرنا ہے لائن اف کنٹرول پر بھارتی جاریت اور انڈین ملٹری لیڈرشپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا سخت نوٹس لیا اور جان بوجھ کر لائن اف کنٹرول کے ساتھ آباد آزاد کشمیر کے پور امن شہریوں کو نشانہ بنایا ہے بھارت نے ظلم بربریت نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے ہندوستانی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے جھوٹے اور مزکہ خیز پروپیگنڈا کی ناکام کوشش کی آزاد جمہو کشمیر میں کووڈ نائنٹین کے حوالے سے بھی ہندوستان نے جو فیک نیوز پھیلانے کی کوشش کی اس کی حقیقت بھی دنیا کے سامنے کھل چکی ہے موسیقی